ہاں تم صبح دیکھ لینا زخم تھنڈے ہوں گے تب ہی زیادہ تکلیف کا احساس ہوگا ہاں یار ابھی نہیں رات خاصی ہو گئی ہے تم آرام کرو شکریہ رات بھر کا انتظام ہو گیا ہے اس نے ریسیور رکھ دیا تھا وہ اس کے کپڑے دھو کر باہر نکلی تو وہ اپنے نائٹ سوٹ کی شرٹ پہنے بیٹ پر آنکھیں مودے دراز نظر آیا وہ دبے پاؤں باہر آئی اور گیلری میں کپڑے پھیلا دیئے پھر کچن میں آ کر دودھ گرم کیا ایک بڑا گلاس تیار کیا اس کے لیٹنے کے انداز سے ساپ ظاہر تھا کہ وہ کھانا نہیں کھائے گا لہٰذا وہ گلاس دھام کر اس کے کمرے میں آئی اور سائی ٹیبل پر گلاس رکھ دیا اور انگلی سے ٹیبل بجائی دودھ وہ ایشتہ سے گویا ہوئی اور وہ فوراں ہی باہر نکل گئی شکریہ میرا خیال ہے تمہاری جگہ اگر پھول بھی بھی ہوتی تو یہی کچھ کرتی بے رہمی اور شکاوت سے پر لہجہ سنگدیلی کی میراج کو چھوٹا ہوا یہ اس کی آج تک کی کارگزاریوں کا انعام تھا بچپن میں کھیلتے کھوٹتے ساتھ رہتے ہنستے بولتے جذبوں کے تبادلے کے بعد بلاخر آخر یہ خیراج وصول کرنا تھا اس کا جی چاہا رات کے اندھیرے میں وہ کسی طرف اندھا دھن بھاگ کھڑی ہو اور بھاگتے بھاگتے کسی کھائی میں جا گرے اور زندگی کے پرندے کو آزاد کر دے بے حص بے ضمیر اسے آج تک احساس نہیں ہو سکا کہ اس نے میرے ساتھ کس قدر زیادتی کی ہے زندہ لاش بنا کر رکھ دیا ہے ایک ٹیس تھی سینے میں اٹھی تھی شیخ رحیم الدین آج پھر فارم میں نظر آ رہے تھے تمہاری ماں کہاں ہے انہوں نے انیلا سے دریافت کیا بازار گئی ہیں اس عورت کا تو دل تو بس بازاروں ہی میں لگتا ہے یہ کوئی وقت ہے شام کے ساڑھے پانچ بج رہے ہیں بہر بڑھ بڑھائی کوکر کی ربر بدلوانا تھی اباجی انیلا بولی کیسی عجیب محتاجگی ہے پورا گھر دفتر پورا گھر میں دفتر جانا ہے فرصت نہیں گوشت کرانے کی سارا دن پڑے سوتے ہیں سسرے بکتے جھکتے اپنے کمرے میں چلے گئے کوکر کے بغیر گزارے نہیں ہوتے نبیلہ نے گہری سانس لے کر انیلا کے سن دیکھا سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ لانت ملامت میں اصلاح کا کونسا پہلو نکلتا ہے انیلا نے موں بنا کر کہا تھا اسی وقت صفیہ احمر کے ہمرا گھر میں داخل ہوئیں بیٹیوں کے چہرے پر نظر ڈالتے ہی بولیں آگے تمہارے اباجی جی چائے وغیرہ کا پوچھا ان کا فوری اگلا سوال تھا بنا رہی ہے بیلہ آپ کا پوچھ رہے تھے انیلا نے موں بنا کر کہا صفیہ سامان رکھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں نیلی آپا کہ ہاں گئے تھے احمر انیلا نے پوچھا نہیں صبح جاؤں گا تھوڑی دیر کیلئے جاؤں گا تو وہ ناراض ہوں گی احمر نے سوچتی نظروں سے باپ کے کمرے کے سن دیکھا تھا اباجی کا مور خراب ہے آپا اس کے چہرے پر فکر مند سی تھی کوئی نئی بات نہیں آج تمہارے پاس نبیلہ نے اس کے سر پر ہلکے سے چپت لگا کر تلخی سے ہنس کر کہا میں آپ کے خونی تعلق دار نہیں مگر اولاد تو آپ کی اپنی ہے اچانک صفیہ بڑھ بڑھاتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی بس لینڈ لارڈ بننے کا ارمان باقی رہ گیا ہے بیٹی دے کر یہ بھی پورا کریں گے ایسے کیسے ہاں کہہ دیں جبکہ گھر میں گھر کمبہ دیکھا ہی نہیں بیٹی نہ بیہانے کے لیے بہانہ بنایا تھا بیماری کا خدا نہ خستہ سچ مجھ بیمار تو نہیں ہے کیا ہوا امی انیلا پریشان ہو کر ان کی طرف بڑھی کیا ہونا ہے نصیب ہی خراب ہے جو رشتے میرے سامنے آتے ہیں وہاں بات نہیں بنتی اور جو چور دروازوں سے آتے ہیں وہ برہائی ہوئی آواز میں کہتی ہے سہن میں بچے دخت پر بیٹھ گئیں چار دن سکون کے نہیں گزرتے کون لوگ ہیں امی انیلا نے اپنے سنہری بالوں کی چھوٹی آگے کر کے بل ڈالنا شروع کر دیئے ملتان کے کوئی زمیندار ہیں لڑکے نے زیادہ نہیں پڑا ہوا اور پھر آگے پیچھے رشتوں کی لائن دوڑی چھے بہنیں اور بھائی ہیں سب چھوٹے سب کی زمینداریاں صفیہ گہری سوچ میں ڈوب گئیں امی ہمارے ہاں بھی تو رشتوں کی لائن ڈوری ہے خالہ جان نے جب شہوار بھابی کا رشتہ دیا تھا یہ سب سوچا ہوگا انہوں نے انیلا چھپ ہو گئی ہاں مگر میرے بیٹے جیسا بھی کوئی ہے انہوں نے بس ادفتخار کہا اگر کوئی غیر زمیندار جان چھوڑانے والا ہوتا تو گھر سے دوری کو بہانہ بنا کر الگ ہو جاتا اتنی دور بیٹھ کر بھی تم لوگوں کا خیال کرتا ہے وہ مزید گویا ہوئیں امی ہر ماں اپنے بیٹے کے لئے یہی رائے رکھتی ہے انیلا نے خاصی سچائی کا مظاہرہ کیا صفیہ ایک لحظے کے لئے چھپ ہو گئی اس کی ایمان ہی ہے بیٹے سارا بوجھ لڑکے کے سر ہے تم نہیں سمجھ رہی صفیہ نے بیٹی کو سمجھایا پیسہ تو ہے امی آج کل سارے بوجھ پیسہ اتار دیتا ہے انیلا نے دونوں بہنوں کو خوشحالی دونوں بہنوں کی خوشحالی کو مدر نظر رکھ کر کہا تھا مگر پیسہ ہر شیعہ کا علاج نہیں ہوتا بیٹے انجان اور اجنبی لوگ زیمنداریوں کا ڈھیر یہ تو وہی مثل ہو گئی آسمان سے گرہ خجور میں اٹکا وہ گہری فکر مندی سے کہہ رہی تھی اور پھر سب سے بڑا ہے کیا معلوم عمر کیا ہوگی صفیہ دودھ کی جلی ہوئی تھی انہیں شیخ صاحب پر اعتبار نہیں رہا تھا ملتان میں لڑکیاں نہیں ہیں کیا دور و نزدی کے لوگ انہیں بیٹی نہیں دے رہے تب ہی تو اتنی دور دیکھ رہے ہیں انہیں ترہ ترہ آگے بہم ستانے لگے تھے آپ دیکھ تو لیں امی خاک دیکھ لوں تمہارے باپ تو سب کچھ کر کر آ کر فیصلہ سنا دیتے ہیں کہہ رہے تھے لڑکے کی پھپی اور بہنیں دیکھنے آئیں گی لڑکی پسند آگئی تو انگوٹھی پہنا جائیں گے بقول تمہارے باپ کے انہیں تو سو جان سے منظور ہے یہ رشتہ میں کیا دیکھوں لڑکی تو ہے ہی اچھی پسند کیوں نہیں آئے گی کیا عیب ہے پھر بھی امی دیکھ تو لیں انیلا کو نبیلا کا سانیا نہیں بھولتا تھا ارے مجھے اعتبار نہیں رہا اب ان کا سیدھی سی بات ہے وہ تلخی سے گویا ہوئیں مگر امی دیلی آپ اگر رشتہ بھی تبا جی ہی نے کیا تھا کتنے شاندار ہیں بابر بھائی بابر تو اچھے ہیں پتہ نہیں دل مطمئن کیوں نہیں مجھے اپنی بچی کا چہرہ سوہاگن کی طرح کھلا نہیں لگتا ایک عجیب سی اداسی اس کے آنکھوں سے چھلکتی محسوس ہوتی ہے کچھ بولتی بھی تو نہیں ہے یہ بات نہیں امی آپا تو بہت خوش ہیں ایسے تھاٹ سے نوکروں سے کام لیتی ہیں بلکل ملکہ جیسی لگتی ہیں مجھے تو اتنا بڑا گھر ہے اور ان کے اشارے پر چلتا ہے سارا گھر انیلا نے فوراں ماں کی بات کاٹ کر رشک بھرے لہجے میں کہا تھا یہی تو فرق ہے ماں اور بہن کی نظر میں صفیہ یادثیت سے بولی امی نیلی آپا کو شاید بلو آپا کا بہت دکھ ہو بلو آپا کے شادی اچھی جگہ پر ہو جائے گی تو نیلی آپا کو بھی سچی خوشی مل جائے گی ہاں شاید یہ بات ہو بہت حساس ہے میری بچی اللہ نے اسے بہت سمجھدار اور بہت سمجھ اور خوصلہ دیا ہے وہ میرے ساتھ تھی تو مجھے بڑا سہارا رہتا تھا میرے گھر کا تو انمول ہیرہ لے کر گئی ہے مہر افروز وہ ان کی بیٹی ہے کل کی لڑکی کیا چھانٹی کی ہے نائلہ کے پیچھے پڑ گئی تھی بیٹیاں تو میری سب ہی اچھی ہیں بگر نائلہ میری سچی غم خوار بغیر کچھ کہے میرے دل کے حالت جانتی تھی اللہ اسے ڈھیروں خوشیاں دے اسے گھر میں ہمیشہ سکھ ملے اللہ اسے خوشبخت اولاد دے میری بچی کو اللہ اپنے امان میں رکھے انہوں نے آنچل پھیلا کر نائلہ کو دعائیں دی وہ لوگ کب آئیں گے امی انیلہ کو پھر سے نیا موضوع یاد آیا اتوار کی شام کا کہہ رہے ہیں سفیہ نے افسردگی سے جواب دیا تو ہم گھر کی صفائی شروع کر دیتے ہیں گھر تو صاف ہی ہے بیٹے خواب مخواہ جان حلکان کرنے کا کیا فائدہ انہوں نے بددلی سے کہا امی انیلہ نے پھر مخاطب کیا ہم امی احسن بھائی اور شہوار بھاپی کی دوستی ہو گئی اس نے جھجکتے ہوئے ذہن میں قلبانے والا قلبلانے والا سوال آخر کر ہی دیا دونوں کے مرضی سے ہوا تھا یہ نکاح گنجائی نکل ہی آنا تھی سمجھا آئی ہوں بگر احسن کے اتوار مجھے کھٹک رہے ہیں شاید مجھے دکھانے کو ایسا کر رہو شہوار کو واقع سمجھانا مشکل تھا بچی جو ہے ہوں تو بیٹے سے ملقات آخر کر کے ہی آئیں مجھے تو پہلے ہی شک تھا اچانک قریب سے شیخ صاحب کی آواز بھری ایک لمحے کو تو صفیہ دم بہت سی ہو رہ گئی تو پھر کیا کرتی اس کٹی پتنگ کا جسے نہ اس کے مابا پرکھنے پر راضی اور نہ آپ آخر میری بھی بیٹیاں ہیں جیسا کروں گی ویسا میرے آگے آئے گا کس اندھے کمے میں پھینکتی پھر انہوں نے بہت سنبھل کر جواب دیا تھا تمہیں تو بہانہ چاہیے تھا اس نمک حرام کے پاس جانے کا کوئی اکل مند عورت ہوتی تو ایسے بیٹے کو شرم سے ڈوب مرنے کو کہتی بڑی ناک والے بنتے ہیں نواب بہادر جس کو تھوک دیا شیخ صاحب خدا کے لئے چھپ ہو جائیں آپ کے آگے بھی بیٹیاں ہیں بیٹی کے لئے لفظ تھوکنا انتہائی جاہلانا بات ہے آپ تو ایسے تانہ زنی کرتے ہیں جیسے آپ کا اس کا برابر کا رشتہ ہو بچے گلتیاں کرتے ہیں بڑوں کو تو اپنی باتوں کا بھرم رکھنا چاہیے صفیہ کے لہجے میں ملامت تھی گلتیاں ارے کسی کی گیرت تمہارے لال نے سڑکوں پر اچھال دی یہ گلتی ہے قتل عمد سے بھی بددرین گناہ ہے اختھو شیخ صاحب نے نہائیت حکارت سے کہا گناہ سواب کی بات نہ کریں شیخ صاحب بات بہت نازک ہو جائے گی صفیہ نے ناراض کی سے کہا اس کی گلتی پر نظر ڈالنے سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کس کے پیدا کردہ حالات نے اسے یہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کیا صفیہ نے کہا ارے میں اتنا بے ضمیر نہیں کہ کسی کی بیٹی کو آنکھوں کے سامنے زندہ دفن ہوتے دیکھوں مجھے اس بچی کی خواری تمہارے لادلے کے ہاتھوں صاف نظر آ رہی تھی اس کے ماں باپ کو حقیقت سے آگاہ کرنا میرا اخلاقی فرض تھا وہ برہمی سے گویا ہوئے اخلاقی فرض ہم اپنے مطلب کے تو سب اخلاق یاد ہیں صفیہ نے کوئی جواب نہ دیا وہ کف اڑا رہے تھے یعنی میں بھی بچوں کے ساتھ بچی بن جاؤ بچہ کھیلنے کے لیے چاند مانگتا ہے تو لوگ آسمان سے چاند توڑ لاتے ہیں صفیہ نے ناراضگی سے سوال کیا مگر وہ بچی نادار نہیں وہ حقیقت کو پہچان چکی تھی تمہاری طرح اس کی آنکھوں پر مامتا کہ جذبات کی پٹی نہیں بندی تھی شیخ صاحب چنگھاڑے تو پھر آپ نے کیوں نہیں رکھ لیا اسے اگر ایسی ہی ہمدردی تھی صفیہ نے قدرے پرسکون لہجے میں سوال کیا میں ہزار بار اسے گھر بلانے اور رکھنے پر راضی ہوں تمہاری بھانجی کی حیثیت سے تمہاری بہو کی حیثیت سے نہیں مجھے اس ناہنجار سے وابستہ ہر شہ سے بیزاری ہے مگر اس وابستگی میں ہمارا تابون بھی شامل رہا ہے صفیہ نے یاد دلایا ہاں مگر وہ تابون اس وقت تھا جب وہ میرا بیٹا تھا اب اس سے میرا کوئی تعلق نہیں جس روز وہ میرے مقابل آیا تھا اس روز سے میرا اس سے ہر رشتہ ختم ہو گیا ہے شیخ صاحب پشت پر ہاتھ باندھ کر ہنسنے لگے رشتے اس طرح بھی ختم ہوتے ہیں صفیہ پھر بولی ہاں رشتہ اس وقت تک ہوتا ہے جب ذہن اسے قبول کرتا ہے میرا ذہن اسے قبول کرنے سے انکار کر چکا ہے وہ بھرہمی سے بولے تم نے میرے حکم کے خلاف ورزی کر کے اپنی شامت بلائی ہے اگر نبی اللہ کا مسئلہ شروع نہ ہوتا تو میں تم کو اجازت دے دیتا کہ تم ہمیشہ کے لیے اپنے لختے جکر کے پاس چلی جاؤ سنا ہے بہت مال کمارہ ہے کر رہا ہوگا سمکلنگ اور اسے آتا بھی کیا ہے جس مزاج کا مالک ہے اس حساب سے تو ڈاکی اور سمکلنگ سے ہی دولت کما سکتا ہے تم اس کی حرام کمائی پر عیش کرنا چاہو تو تمہیں میں نہیں روکوں گا بس کریں شیخ صاحب صفیہ بلبلہ کا رہ گئی آپ پر نعوذ بللہ وہی ادرتی ہے جو اپنے شک یقین کی طرح بیان کرتے ہیں اللہ کا خوف کریں تمہارے پیٹ میں اسی طرح درد ہوتا ہے جب بھی میں اس کی حقیقت بیان کرتا ہوں تمہارے نزدیک ہوگا وہ ولی اللہ میرے سامنے اس کی وقالت کرنے کی کوشش مت کیا کرو وہ شیطان کی نسل سے ہے نہ ہنجار صفیہ کے چہرے پر تنزیہ مسکرہت کا اکس پھیل گیا وہ تکیہ لگاگر لیٹ کی بلو ہانڈی چڑھا دو بیٹا اور سنو اگر تم اپنے شہزادے سے کچھ لے کر آئی ہو تو میرے گھر میں خرچ مت کرنا میں اپنے حق حلال کی کمائی ناپاک نہیں کرنا چاہتا صفیہ خاموش رہی اس ماسوم بچی کی آہیں تمہارے سر جائیں گی صفیہ بیگم تم اسے درندے کے کھچار میں چھوڑ آئی ہو دیکھنا ہو گئی اسے تو میرا نام بدل دینا وہ بڑھ بڑھائے اللہ نہ کرے صفیہ نے حول کر بیساختہ کہا کیا فٹ پات پر بٹھا آتی صفیہ نے تلخی سے کہا تھا اور کروٹ لے کر آنکھیں موند لی تھی شہوار کاریگروں کے نزدیک ٹہل رہی تھی ایک سیمپل اس کے ہاتھ میں تھا وہ اس کی نزاکتیں اور باریکیاں جانچ رہی تھی ولٹ پلٹ میں مصروف تھی کہ چپٹاسی نے اسے متوجہ کیا مص آپ کو صاحب بلا رہے ہیں اکرام صاحب وہ رک گئی جی نہیں اسد صاحب اس نے وضاحت کی اسد صاحب اچھا میں آ رہی ہوں اس نے دبٹے کو ترتیب سے سنبھالا اور چل پڑی دروازہ تھپتپایا کمین اسد کی شائستہ اور سنجیدہ آواز ابری تھی شہوار آفیس میں داخل ہو گئی وہ بگر ان کا چہرہ بھی دیکھ رہی تھی تشریف رکھئے اسد نے نظریں اٹھائے بغیر کہا تو وہ بیٹھ گئی بی بی آپ نے اپنے قوائف ابھی تک جمع نہیں کرائے ٹھیک ہے آپ کا کام لکھت پڑھت کا نہیں ہے مگر ذمہ داری کا تو ہے آپ انگریزی کے زبان پوری صحت کے ساتھ بول لیتی ہیں سمجھ لیتی ہیں آپ کے پڑے لکھے ہونے کا واضح ثبوت ہے مگر ملازمت کے کچھ اصولوں کا وائد ہوا کرتے ہیں آپ سمجھ رہی ہیں نا بی بی جی سر شہوار کی آواز بہت آجسا تھی دیکھیں بی بی بغیر قوائف کے تو آج کے لوگ گھریلو ملازمین بھی نہیں رکھتے یہ تو پھر ایک منظم فیکٹری ہے آپ نے اپنے ہاتھ سے درخواست لے کر میرے سامنے دی ہے پھر آپ کی نشست و برخواست اور مجبوری کا انتہائی اظہار ہم نے آپ کو ایک موقع دیا ہے آپ نے اچھی کار کر دیا اور محنت کا مظاہرہ کیا معاف کیجئے گا سر شہوار درمیان میں بول پڑی میرے قوائف جس جگہ ہیں وہاں میرا رابطہ نہیں ہو رہا سر میں کچھ لے کر بھاگوں گی نہیں آپ اتمنہ رکھئے بات یہ ہے کہ مجھے کپڑوں کے لئے پیسے کی ضرورت ہے مگر میں نے ایڈوانس کی بات اس لیے نہیں کی کہ آپ کے پاس میری زمانت کا کوئی ثبوت نہیں میں آج ہی ٹرائے کروں گی اپنے چھوٹے بھائی کو فون کر کے ہاں یہ موہ سے کیا نکل گیا شہوار گھبرا کر چپ ہو گئی اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ بات کو کیا رکھتے سر اس کی حالت غیر ہو گئی میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا آپ کیوں مجھے شک میں مبتلا کر رہی ہیں آپ ہی نے تو کہا تھا کہ آپ اکیلی ہیں اسد علج کے اکیلی کا مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ دنیا میں آپ کا کوئی نہیں اللہ نہ کرے یہ بات نہیں سر موجودہ حالت میں تنہا ہوں رشتے تو سب ہیں اس کی آواز بھرا گئی اسد کے ذہن میں ایک جھماکہ ہوا گیٹ میں کھڑا ہوا ویلڈریس وجی سا مرد بی بی آپ قرائے کے مکان میں رہتی ہیں ان کے ذہن میں فطری تجسوس ابرا جی نہیں پھر آپ کے تنہا گھر کے مین گیٹ پر جو صاحب شہوار نے گھبرا کر ان کا چہرہ دیکھا اس طرف تو میرا دھیانی ہی نہیں گیا تھا وہ آپ ہی کا گھر ہے نا اسد کے لہجے میں رسانیت اور ملائمت تھی جی سر اور وہ صاحب آپ کے گھری میں تو تھے جبکہ آپ کا کہنا ہے بی بی کچھ کچھ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے معاشرے سے بغاوت کے بعد لڑکیاں اسی طرح تنہا پلیز سر شہوار جیسے تڑپ گئی اب بات کردار پر آ گئی تھی سر اس سے قبل کے میری ذات مشکوک ٹھہرے میں آپ کو سچ سچ بتا دیتی ہوں اس لیے کہ مجھے اپنا وقار ہر شے سے زیادہ مقدم ہے وہ میرے شہر ہیں سر اس کی آواز بہت آہستہ تھی جی اسد سنبھل کر بیٹھ کے ایسا نکسک سے درست شہر اور کپڑوں کے لیے ایڈوانس کی ضرورت ان کا دماغ چکرا گیا تو بی بی میرا مطلب بھی یہ ہے کہ آپ لوگوں نے شادی کی تو سب کو ناراض کر دیا اسی وجہ سے آپ کوائف اپنے چھوٹے بھائی سے منگوانا چاہتی ہیں اسد نے امکانی نتیجہ نکالا اور سنا بھی دیا ہماری شادی ہمارے بزرگوں کی موجودگی میں ان کے رضا مندے سے ہوئی تھی سر ہماری کورٹ میریج نہیں ہے آپ کی شہر جاب لیس ہیں نہیں سر وہ تو ڈبل کام کرتے ہیں گورنمنٹ سرویس میں بھی ہیں اور پرانے دوست کے ساتھ بزنس بھی شیئر کرتے ہیں اس نے اسد سے صرف سچ بولنے کا تہیہ کر لیا تھا اوہ اسد نے سر تھام لیا پھر ہمارے ہاں ملازمت آپ کی مجبوری کیسے ہوگی سر میں اپنا بوجھ خود اٹھانا چاہتی ہوں جھگڑا ہے اسد فوراں بات کی تہہ میں اتر گئے آپ خیال نہ کیجئے گا بی بی آپ چونکہ ویڈاوٹ ڈاکومنٹس ہیں اس لئے آپ نے ملازمین کی چانبین ہماری مجبوری ہے کوئی بات نہیں سر بلکہ آپ کا تو شکریہ ادا کرنا میرا فرض ہے کہ آپ نے مجھ پر بھروسہ کیا مگر آپ فکر نہ کیجئے میں کل ہی اپنے قوائف جمع کرا دوں گی انشاءاللہ